مہلاؤں کی سرکشہ کے بارے میں دیش میں جاگریتی پھیلانے کی بات کی ہے منیپور کے ساتھ ساتھ راجستان چھتیس گھڑکی کا بھی ذکر کیا انہوں نے ہم اس پر بحث چاہتے تھے لوگ سبھوں میں سنسط کے دونوں صددوں میں یہ ہمارے لئے گمبیر بشاہ ہے ہونا بھی چاہیے نریندر موڈی کی سرکار دیش کی بہن بیٹیوں کی عزت کے بارے میں بہت ہی گمبیر اور سمیدنشیل ہے we would like to reiterate with full assurance and confidence that the government of نریندر موڈی is fully alive to the safety and security of women of india who may be in any state ruled by any party کسی پردیش میں ہو لیکن محلاؤں کا سمان ہونا چاہیے آج یہ بہت پیڑا کی بات ہے کہ جب بھاجپا کی اور سے راج سبھا میں پیوش گویل جی اور لوگ سبھا میں پرحلاج جی نے صاف صاف کہا تھا کہ ہم اس منیپور پر چرچا کرنے کو تیار ہیں تو کانگریس پارٹی اور وپکش کس clause میں چرچا ہو اسی پر بحث کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہاں کی گھٹنا important نہیں ہے بحث کا clause important ہے اس بات کو سمجھئے میں پھر repeat کروں گا ایک سرونمتی جاتی تو اس سے وہاں کے سمیدنشیلتا کو سامانے کرنے میں اور مدد ملتی کہ پوری سنسد ایک سور میں بول رہی ہے جب پردھان منتری جی نے صبح صبح اس معاملے کو اتنا سکتی سے اپنی آواز دی تو اس پر تو ایک دیش میں ایک ساجہ داری کا سنکت جانا چاہیے تھا نا کہ پوری سنسد ایک ہے پورا دیش ایک ہے اس کا کتنا positive message جاتا منی پور میں آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن بحث کس رول میں بحث کی جائے یہ بہت پیڑا دائک ہے یہ بہت درباگی پون ہے آج نورثیسٹ دیش کے نزدیک آیا ہے سویم ماننی پردھان منتری نرینر مودجی پچاس بار نورثیسٹ گئے ان کے سارے منتری چار سو بار نورثیسٹ گئے قیر پردیشوں میں بھاجپا کو بار بار جیتایا گیا ہے اور نورثیسٹ کی الگ منسٹری بنائی گئی ہے اور کس طرح سے وہاں وکاس کے کام ہو رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور منموہن سنگھ دس سال تک راج سوا میں تھے یا بیس سال تک آسام سے تھے وہاں کیا ہوا چھوڑ دیجئے اس پر بیس نہیں کریں گے لیکن آج مجھے کانگریس پارٹی سے بھاجپا کے راشتری منج سے سوال جرور پوچھنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں سنسد میں سارتھک بحث چاہتے ہیں یا رول پر اپنا ایگو چاہتے ہیں the PJP would like to ask from the congress party as to what is your approach on sensitive issues you want a genuine discussion or you want your ego to be massaged on the rules under which discussion will take place یہ بہترو بھاجپن ہے پر میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم سبوں کا یہ پورا مانس تھا کہ اگر یہ بحث شروع ہوتی تو پورے صدن میں ایک سمجھداری بنتی ساجداری بنتی ایک ساموہکتہ کے بھاو سے ایک بہت ہی سارتھک رچناتمک سندیش منیپور میں جاتا اور وہاں کی محناؤں بیٹے کو لے جاتا اس سے مدد ملتے تو ہم اس سے بہت دکھے تھے لیکن کانگریس پارٹی سے اور کیا پیکشا کی جائے وشش روپ سے ہر صدن کے پہلے ایک گوبارہ چھوڑتے ہیں اور پھر گائب ہو جاتے ہیں بحث سے بھاگ جاتے ہیں یاد ہوگا پیغاسس کی بات لے کے آگئے سرگار کے اور سے جواب دیا گیا کہا سپریم کورٹ سے انکوائری ہونی چاہیے سپریم کورٹ سے انکوائری ہوئی تو راہل گاندھی نے اپنا ہی موبائل نہیں دیا اس کمیٹی کو یاد ہے نا آپ کو آج کانگریس کے ان ککھتیوں کو ریکال کرنا ضروری ہے راہل گاندھی ویدیش میں اتنا بولتے ہیں کہ میرا فون ٹیپ ہوتا ہے اور جب اس کی جانچ کا وشائے آیا تو انہوں نے اپنے فون کو اس کمیٹی کو دیپوزٹ کرنا بھی اچھت نہیں سمجھا ادھر ایک اور پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کبھی وستار سے چرچہ کریں گے آپ سے کہ جب بھی سنسد کا سطر ہوتا ہے تو ایک نیریٹیو یہ سوچ لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ پورا اسی پر بحث ہو ہم کسی کے کسی ویوسائی گروپ کے سمرتن میں ہم نہیں ہیں اڈانی پر کتنا ہنگامہ کیا گیا سرکار نے جواب دیا راہل گاندھی کا جواب میں نے خود دیا تھا لوگ سبا میں سوپریم کورٹ نے بقاعدے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور جب معلوم ہوا کہ کانگریس پارٹی کے راج میں ہی اور منموہن سنگھ کے راج میں اڈانی جی نے ویپ آر کیا کیا ہے تو پھر ڈیک کو پر چلے گئے یہ کیوں کبھی پہ کیسے اس کا بھی اڈانی کبھی کوئی ویدیش میں کوئی ریپورٹ آئی کولیو سوپ تو اس پر کبھی کسی ویدیشی ٹی وی چینل نے کوئی ڈاکیمنٹی بنائی تو اس پر صدن کو کسی نہ کسی روپ میں ڈیریل کرنا ہے صدن کو نہیں چلنے دینا ہے اور رافل کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں کتنا ہنگاوا ہوا تھا اور اس میں ایسے شرناک نالیں لگائے گئے تھے ہمارے پتہ منتی کے بارے میں جنتا نے جواب دیا تو آج ہم بہت پیڑا سے آپ کی سے یہ شیئر کرنے آئے ہیں کہ جو پیٹرن کانگریس پارٹی نے وشیر شروع سے بنا رکھا ہے ہر صدن کے شروع کے پہلے کوئی چیز لے کے آنا پھر بحث نہیں کرنہونے دینا پھر بحث سے بھاگنا اور پھر اروپ لگانا کہ نریند مدی سرکار بحث سے بھاگتی ہے اس پیٹرن اس پیٹرن کو دیش کے سامنے بتانا ضروری ہے اس لئے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں یہ بتائیں کہ جو ہوا منیپور میں وہ تو شرمناک ہے درباگیپور ہے اس عطیب کافی سمل رہی ہے ایک اپرادی گرفتار بھی ہوا ہے مکمت جی نے کہا ہے کل سرکار کی اور سے بات کی گئی مانیہ گریہ منتری نے بات کیا مانیہ اسپیٹریانی جی نے بات کیا آج پردھان منتری نے پبلکلی کنڈیم کیا تو پوری سخص کاروائی ہو رہی ہے لیکن ایک میرے من میں سوال اٹھتا ہے سندے ہاسپد پریسیتیوں کا یہ کیا ہے آج ہم جولائی میں ہیں نا تو مئی کے پہلے ویک کی گھٹنا ایک آئیک ٹوٹر پہ ایک دن پہلے آ جاتی ہے یہ کیا ہے سدن کے شروع ہونے کے ایک دن پہلے اور پھر ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں گھٹنا بہت دلت ہے ہم سب اس کی بھرسنہ کرتے ہیں سخت کاروائی ہو رہی ہے اور ہوگی وہاں کے مکہ منتری پورا کاروائی کر رہے ہیں اور پدھار منتری نے اس بارے میں بہت چنتہ اپکت کی ہے لیکن یہ کیا ہے یہ اپنے ہاں پہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے جب پریسیتیاں بہت سندے اور سنشے سے بھری ہوں تو آپ اجید نسکرش نہیں کال سکتے ہیں when a particular incident is surrounded with a lot of mystery and suspicious circumstances about the timing جب پریسیتیاں